اس نظام کوئی پیغام ہے کہ آپ پاکستان پر رحم کریں یہ تجربے جو آپ نے کیے پہلے پی ڈی ایم آن کی صورت میں اس سے کیا حالات ہوئے عمران خان کے طور میں کیا سیچویشن تھی مہکائی کے حوالے سے ایکانومی کے حوالے سے دہشتگردی کے حوالے سے پاکستان میں امن و عمان کے حوالے سے اور اس کے بعد ان کے آنے کے بعد کیا حالات ہوئے اور اب دوبارہ یہ جو نیا تجربہ کیا گیا ہے اس کے بعد اللہ معاف کرے جو حالات نظر آ رہے ہیں آگے تو میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس کے سی بیداران ہیں اور یہ ایک دن ایکسپوز ہوں گے اللہ الحق ہے یہ سب ایکسپوز ہوں گے اور یہ جب ایکسپوز ہوں گے تو ان کی نسلیں کس طریقے سے یاد کی جائیں گی میں ان کے گھر والوں کو پیغام دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ایسے لوگ جن کے پاس اس وقت اتھاریٹی ہے وہ جو یہ کر رہے ہیں ان کی فیملیز کو رشداروں کو ان کے بچوں کو کہ بیٹھ کے ڈسکس کریں ان کے ساتھ کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں آپ کیسا نظام بنانے جا رہے ہیں آپ کیسے پریسیڈس بنانے جا رہے ہیں اس ملک کے اندر تو انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ضمیر جاگیں گے لیکن جاناں تو جب ضمیر جاگتا ہے کہتے ہیں یہ ذینی مریض ہے یہ نایا ڈراما ہے اس ملک میں جب وہ فارم فورٹی سیون پہ غلط کام کر رہا تھا اس وقت ذینی مریض نہیں تھا تو اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس نے اعتراف کیا تو وہ ایک زینی مریض بن گیا تو یہ ایک قوم بھیر پک رہی ہے نہیں یہ قوم بیتنی بے وکوف ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ اس طرح جیلیے فیاریں کر کے لوگوں کے پر پرچے کاٹ کے لوگوں پہ ظلم کر کے فصائیت کر کے آپ ان لوگوں کو زبانے بند کر لیں گے ان کے موہ بند کر لیں گے تو دلوں سے تو آپ نہیں نکال سکے آپ نے کیا کیا؟ بچہ آپ نے تو ذرا سختی کی لوگ نہیں نہیں کر سکے نہ جلسہ ہوا نہ جلوس ہوا نہ کاررن میٹنگ ہوئی ریزارڈ کے آیا لوگوں نے خود جا کے امیدوار کا نشان ڈھونڈ کر مور عمران خان کو لگائی آپ نے نشان لے لیا آپ نے پاٹی ختم کر دی بلے کہ نشان آپ نے لے لیا امیدواروں کے قضاد رجیٹ کر دی ہے پھر بھی کیا ہوا؟ خدا کا واسہ ہے جاگو اور میں عمران خان صاحب کو برقبات دیتا ہوں کہ میری قوم جاگے خان صاحب آپ کی قوم جاگ چکی ہے اور انشاءاللہ حقیقی آزادی حاصل کرنے تک یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے انشاءاللہ بہت جالد انشاءاللہ عمران خان باہر بھی ہوں گے انشاءاللہ عمران خان صاحب اس ملک کے وزیراعظم بھی ہوں گے اور انشاءاللہ یہ ملک دراسے میں چلے گا جس پہ چلنے کے لیے ہمارے بہتداد نے جانی اور مالی قربانیں دی تھی ملک درسہاللہ عمران خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جب سے آپ نے ملک درسہاللہ عمران خان صاحب سے اس کے بعد آپ کی دو بلاقاتیں ہوئی بزیراعظم سے جس پر عمران خان نے خاصی ناراتی کا ادار کیا کہ آپ کو ملک کے ساتھ تصاویر نہیں بلانی چاہیے اس کے بعد آپ کی بلاقات ہوئی خان صاحب سے کیا اس پہ کوئی گفتگو ہوئی دوسری بات یہ کہ اس وقت جو خان صاحب کی جو رائی کی قبریں چاہتی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا مہن کردار ہے اور میڈیئیشن کے لیے آپ اور کمانڈر سے بھی ملے اور دیگر لوگوں سے بھی آپ کی بات اس میں کیا صرف پہلی بات تو یہ ہے کہ امران صاحب خان صاحب بھی کوئی جنرات کی نہیں ہے اس بات کے اوپر میں جو کہ ایک صوبے کا خان صاحب نے وزیراعظم بنایا ہے میرے پر اس صوبے کی عوام کی اور میرے صوبے کی حقوق کی ذمہ داریاں ہیں اور فارم فوٹی سیون پہ جو یہ وزیراعظم بنا ہوا ہے اس وقت ظاہری بات ہے وہ لیڈ کر رہا ہے تو میرے جو معاملات ہیں اسی کیبینٹ سے اور اسی فیڈرل گورمنٹ سے ہی ہونے ہیں پہلی بات دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کوئی مذاکرات کی یا میڈیئیشن کی تو میں یہ کہوں گا کہ عبران خان صاحب نے خود بھی ہمیشہ کہا ایک بات بارہا کہا کہ میں پاسچیت کرنے کو تیار ہوں پاکستان کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری وجہ سے پاکستان کی ترقی ہوتی ہے میرے ہٹنے سے تو میں ہٹنے کو بھی تیار ہوں آپ نے بار بار دیکھا کہ انہوں نے اپنی سپیچرز میں بار بار بتایا قوم کو بتایا ارداروں کو بتایا جو کنسرن لوگ ہیں ان کو بتایا لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پر جب پلان بن جاتے ہیں لندن پلان بن گیا کبھی کوئی پلان بن گیا کبھی کوئی پلان بن گیا ان پلان کے اوپر جب ملچ چلے گا اور کچھ فرد واحد ادارے نہیں کچھ فرد واحد جب اپنی ذات کے لیے اپنی ڈیل سے مطابق ملک کو چلائیں گے تو اس کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے باقی عمران خان کی جو رہائی کی بات ہے ہم اس کے لیے پوری کوشش کر بھی رہے ہیں ہم کریں گے بھی صحیح ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں سارے جیلی کیسے ہیں ایکسپوز ہو رہا ہے یہ نظام اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ الحق ہے ان کو مزید ایکسپوز کرے گا اتنا ایکسپوز کرے گا کہ یہ مو دکھانے کے نہیں رہیں گے اس لیے میں اسے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بجائے آپ مو دکھانے کے نہیں رہیں خیر ہے اپنی غلطی مان کر اور مزید اس ملک کو اس ملک کی عوام کو اندھیروں میں نہ تکہ لیں جنرم صاحب یہ بتائیں گے وہ تو آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ جنہوں نے آپ لوگوں کے خلاف پیانات دیئے ہیں ادالتوں میں ان لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے سانے نو مئے کے بعد آپ ادالتوں کے اوپر بھی الزان تراشی کرتے رہے ہیں اور جو اہم تنسی بات تھی اس کے حوالے سے آپ کے اوپر بھی الزوائد لکھتے رہے ہیں لیکن آپ کے اپنے لوگ آپ لوگوں کے خلاف بیان دیئے ہیں جس کی ویسے آپ کے نقام میں اتنامت مانتی کرتاری جاری ہے ان کے لیے کیا میسیج ہے پہلی بات تو ہی ہے کہ ان بیانات کا آپ اچھی طرح پتا ہے کہ بیانات کس بلیازوں پہ آئے ہیں کس ٹرچر کے تحت آئے ہیں اور کس طرح آئے ہیں دوسری بات ہے ججے سے جو لیٹر لکھا ہے اس کے بعد تو چیز ظاہر ہو چکی ہے اوپن ہو چکی ہے کہ انہوں نے خود بان لیا کہ جی ہم نے دباؤ میں آ کر یہ فیصلے کی ہیں اور یہ فیصلے کسے خلاف ہوئے یہ تحریک اتصافے خلاف ہوئے یہ عمران خان کے خلاف ہوئے یہ ہمارے ووٹر سپوٹر ہماری لیلشک میں خلاف ہوئے اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ میرا مختلف ثانوں میں نام ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک ٹائم میں آٹھ ڈسٹرک کے اندر ناو مائی کو میں موجود ہوں ایک گھنٹے کے اندر میں نے ان آٹھ زلوں میں کروائیاں کی اب میرے پاس ایک ایسا ایسولہ تیارہ تھا جو سپیڈ ایسولہ کی مار رہا تھا اترے لیکابنر کی طرح رہا تھا یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں کہ میرے پاس ہے تو میرے پاس ثابت کر لیں باقی یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں اب ان کو سمجھ آ نہیں رہی اور یہ سمجھ رہے ہیں بےوکوفوں کی طرح کہ یہ اس قوم کو دکھا دے دے کہ میں خان صاحب کے ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں خان صاحب نے کہا تھا نالائک بھی ہو اور بغیرت بھی ہو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں ایک بات میں اٹھ کر دوں ایک بات میں اٹھ کر دوں ایک بات میں اٹھ کر دوں ایک بات کے ایک کوششن کا انہوں نے کوششن کیا ہے کیسز کے حوالے سے حلی انین صاحب کسی ایک کیس میں بھی نامزد نہیں ہے اور ان کا بعد ازام پولٹیکل کنسٹریشنز میں نام ڈالا گیا ہے راول پنڈی ڈیویجین میں جتنے کیسز ہیں کسی ایک کیس میں بھی سی ایم صاحب نامزد نہیں ہے جانتے کہ آپ بات کریں بچھنا بی بی کی دیکھیں کتنی گھٹی حرکت ہے کہ جس طریقے سے ایک ادھر کے نکاح والے کیس میں بچھنا بی بی کے اوپر مرصدہ دی گئے شرمانی چاہیے بحیثیت ایک قوم ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں ہمارا نظام اتنا گھٹیا ہو چکا ہے کہ ہم اس حد تک جا سکتے ہیں دوسری بات صحت کے حوالے سے جن کا آیا تھا ہم نے تو لیٹر لکھا ہے ان کو کہ ہمیں تو بیعتماد ہے نہیں کیونکہ ان کا پچھنا ریکارڈ بھی ایسا ہے اور اس کے بعد اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں فارم فورٹی سیون کے تحت ایک جیلی مینٹ لے کر تو ایسے لوگوں سے کیا ہمیں دھوگی تو ہم نے لیٹر لکھا ہے کہ بھی گورنمنٹ ہے کہ بچھنا بی بی کے چیک اپ کے لیے ہمیں اجازت دی جائے تاکہ اپنی ٹیم ہم بیجے اور ہم چیک اپ کریں انشاءاللہ بچھنا بی بی بھی انشاءاللہ خان صاحب کی ماشاءاللہ وائف ہیں ان کا بھی جذبہ اور سپیریٹس میں خان صاحب کی طرح ہے اس طرح خان صاحب انشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں وہ بھی ڈٹی ہوئی ہیں انشاءاللہ میں اس اتنا کہوں گا کہ تھوڑی شرم کر لو تھوڑی حیاء کر لو اور اپنے آپ کو مزید ایکسپوز میں وہ لذب کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو مزید نندہ نہ کرو تینکیو